موسیقی 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 کی قیادت کی جبکہ دھرنے میں کثیر تعداد کارکنان و عہدداران شریک ہوئے یہ دھرنے زلہ کلیکٹر آفیس پر دیئے گئے کال پروہ اپلے دیشہ مدے کشمیر چے تدکالین راج پال یعنی جا پددتینے کیندرات لیا سرکار ور آنی پنتپردان مودین ور جا پددتینے آروپ کے لی تیا آروپ آچھا کھنڈن سوڈا یا سرکار لیا کرتا آلیل ناہی دون ازار اکونوویچ چی لوگ سبیچی نیوڑنوکی چا تونڈا ور یا سرکار نے جا پددتینے کلوواما مدے بھارت پاکستان یودھ گڑونیا چا ناٹک رچولا تیا بیلے لیا سیننی کالا مہید ہوتا که اپلے لیا رستیا نا جاتا نا دھوکا ہے راج پالانیا نی سیننیا نیالا سانگیت سیننیا نی سرکار امالا میمان دیا امی یا جاگے ہون تیا جاگے ور جاؤ پرانتو سرکار نے میمان دیلنہ ہی یانچیا چکا ہی حسطک آنی تیتا رڈیکس یعنی کھولے آم نیو دیلا آنی تیتا آمچا آنے ایک سیننی کاز تیتا تیارٹیکانی شہید جالے آنی اتکا سگل جالیا ننتر آسد آخونیا تالا لٹو پوٹوچے لڑائیت که پاکستان چا ویرو دات آمی آملا کهلا آنی آتا آمی جنکلو یا پددتین چا ناوٹنکی یا پددتین چا ناٹک پندپردان موڈی نی دون ہزار ایک اوناویچ چا لوگ سبیچا نیوڑنکی چا آدیکی لے تیارٹیکانی کارات راجع پالا نی سانگیتلا که آپ لیا کیندرات لیا سرکار چی چوکے گرہ منتر لیا چی چوکے سورکشن کھاتے چی چوکے موڈی صاحبانی تیار راجع پالا لیا سانگیتلا تمہیں آواز کرایچا نائی تمہیں بولایچا نائی یہا چانندر بوللا تا یاد راکھا ناظرین منیسپل کارپوریشن کی ایڈمیسٹریٹیو بیلڈنگ میں موجود لفٹ پرانی ہو جانے کے سبب بار بار بند ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اپاہج افراد کے علاوہ خواتین اور بیگر بزرگ افراد کو زینے تیہ کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا اس تعلق سے ہم نے ایم سی این پر قبر دکھائی جس کا اثر ہوا اور منیسپل انتظامیاں حرکت میں آ گیا ناظرین یہ لفٹ سال انیس سو چھانوے میں بیلڈنگ کا تعمیری کام مکمل ہو جانے کے بعد لگائی گئی تھی جب ستائیس سال پرانی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بار بار اس میں تقنیقی خرابیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں اور مختلف کاموں سے یہاں آنے والے شہریان اور سرکاری افسران کو زینہ پار کرتے کرتے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں لہٰذا اس زمن میں ہم نے ایم سی این پر خبر دکھائی تھی جس کا اثر ہوا اور انتظامیہ نے یہاں جدید سہولیات سے آراستہ نئی لفٹ لگوانے کا کام اب جنگی پیمانے پر شروع کروا دیا ہے نارگاؤں علاقے کے کچھ ساکینان اپنے مکانہ سے نکلنے والی غیرادت راست نالوں میں چھوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے دیگر ساکینان کی صحت کو خطرہ لہا ہے مگر انہیں روپنے ٹوپنے والا کوئی نہیں ہے اس طرح کا اقزام سابق کارکوریٹر منیش دہی ہنڈے نے لگایا منیش دہی ہنڈے کا کہنا ہے کہ آج سے کچھ ساکھ اگل انتظامیہ نے شہر کی سبھی علاقوں سے گزرنے والی ڈرینیج لائن کو مین سیوریج لائن سے جوڑا تھا تاکہ ڈرینیج کا غلیز پانی نالوں میں نہ چھوڑا جائے اور وہاں کی قسم کی کوئی گندگی نہ ہونے پائے اس سکیم پر انتظامیہ نے سیکڑوں کروڑ روپیہ خرچ کیے تھے مگر اب شہر بھر میں پھر سے جگہ جگہ ڈرینیج کا غلیز پانی راستوں پر اُبلتا دکھائی دیتا ہے اور تو اور اب کچھ شہریان تو مکانہ تعمیر کرنے کے بعد گھر سے نکلنے والی غزازت کو راست نالوں میں چھوڑنے لگے ہیں یہی صورتحال نارے گاؤں ایم آئی ڈی سی علاقے کی ہے جہاں مانک نگر کے کئی ساکنان نے ڈرینیج پائپ نالوں میں چھوڑ رکھے ہیں جس کی وجہ سے اور انہیں مطالبہ کی آئے کہ جانب پھوری توجہ دی جائے رامین آنے مہاپالی کے چھوڑی مدھے گے لیا ساہ مائنے پسون انہ دکھر ترینیج لائن یہاں بیلڈر لوکان تاکلیلی آئے یہاں ساہ مائنے پسون مشرید پانی درینیج چھوڑی پورنا نالیا مدھی مہاپالی کے چھوڑی مدھی سوڑو لگلے یہ چھوڑی پرکار چھو مہاپالی کے چھوڑی مدھے مہاپالی کے چھوڑی مہاپالی کے چھوڑی مدھے تگریہieux Amelia تو تو نالا ہے نالے چھوڑی پرکار چھوڑی نالے چھوڑی پرکار چھوڑی پانی پونیые سوڑت نائی وہ یا پرکارے یا بیڈر لوکانی جی دریند لائن ٹاکلی اٹھلائی پرکارچی یہ نو سی کہ وہ اٹھلائی پرکارچی پروانگی مانگر پالی کتو گھتلی لی نائی نالی چا باگ جو دسال لائی اتھا دون ورش جالی اتھا پاؤسالا تونڈا ورثی آئے اٹھلائی پرکارچی پراشاسنانی بہانی سدھا دیکھل کھیل کھیل نائی انا اٹھوس نالی چی درستی دیکھ مانگر پالی کا سمباجی نظر شہریان پر ان دنوں آوارہ اور کنخار کتوں کی دہشت تاری ہے روزانہ کسی نہ کسی علاقے میں سگے گزیدگی کے واقعات منظر عام پر آنے لگے ہیں لہٰذا کتوں کی بڑتی تعداد پر خواب پانے کی غر سے روزانہ مینیسپل انتظامیہ کو بیس تتیس میمورنڈمز موصول ہونے لگے ہیں ناظرین سترہ لاکھ انسانوں کی آبادی والے ہمارے اس شہر میں ان دنوں پچاس ہزار آوارہ کتوں نے دہشت مچا رکھی ہے اور روزانہ شہر میں کہیں نہ کہیں سے مجموعی طور پر شہر بھر میں سے دس افراد کو کتوں کے کٹنے اور بھمبوڑنے کے واقعات پیش آتے ہیں شہر میں موجود پچاس ہزار کتے ہیں جن میں بیس ہزار مادائیں ہیں جبکہ چار سال میں گیارہ ہزار چونسٹھ افراد شہر بھر میں سبگزیدگی کے شکار ہوئے ہیں دوسری جانب کتوں کی تعداد پر قابو پانے کی دعوے دار اے ایم سی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک انہوں نے ان ان چالیس ہزار سے زائد کتوں کے نسل پر قابو کے آپریشن کیے ہیں کتوں کی فیملی پلاننگ آپریشن پر فی کتہ نو سو روپیہ خرچ آتا ہے اور کارپوریشن اب تک اس کام پر تین کروڑ بیس لاکھ روپیہ خرچ کر چکی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کتوں کی آبادی نہ کم ہوئی ہے اور نہ رکی ہے گلی محلوں میں کتیائیں اپنے دس دس نو مولود لیے پھرتی اب بھی دکھائی دیتی ہیں راہگیروں پر کارٹ کھانے کو دورتی ہیں تو دوسری جانب کتوں کے یہ غال کے غال بڑی بڑی شہرہوں پر اور سنٹرل ناکہ جیسے علاقے میں ہر آنے جانے والے اور گزرنے والی ٹو ویلر اور فور ویلر پر دورتے ہیں اکثر ٹو ویلر سوار گھبرا کر گر پڑتے ہیں اور کبھی کبھار یہ کتے ان راہگیر وہ سواروں کو کاٹ بھی لیتے ہیں زلا اینیمل ہزبنڈری کے ڈاکٹر پی ڈی جھاڑے نے سلسلے میں ہرائیت دی ہے کہ شہریان انٹی ریبیسکٹی کا پہلے ہی لگوالیں انہوں نے ہماری بلدی آوزمہ اور پالتو کتوں کے مالکان کو بھی اپنے کتوں کو کوٹی کے لگوالیں کا مشورہ دیا ہے تاکہ ان کے کاٹے کے اثر سے شہریان محفوظ رہ سکیں دوسری دانیب شہریان اے ایم سی سے گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمارے سمارٹ سٹی کو کتوں کی اس بڑھتی آبادی سے نجات دلائی جائے اور کتوں کی دہشت سے نجات دلائی جائے نیچی دس ایک چانگلا پرشن ہے کہ اینٹریبیس ریبیس جو انکیوپیشن پیریڈ ہے ہاں جو آئے ہاں مانجھ اسا ہے کہ آج دوگ چاوڑیا ننتر ریبیس کدیو ہیل اسے پر کشیز آڈے لیا کہ دہتے بارہ ورشیان ننتر مانوالا تو مانجھے ریبیس جو لکشن ہے دیسلی لیا ہے مونے ایچہ مدھے پروٹیکشن مونے ایک کرائیل دوگ سůڈے لگتا ہے جسے پر کشیز آ tolerate دوگ نبائٹ دوگ سوڈے لگتا ہے پہلے دوگ سوڈے لگتا ہے دوگ ساتھ بھی ہوگی دوگ سوڈے لگتا ہے مجھے آئے لگتا ہے دوگ سوڈے لگتا ہے ایک دوگ ستید تو پکشو دوگ سوڈے لگتا ہے دوسری باگ اس کا رئیبرہ وینکه ابترام، اس قدر ، من ایس这个 مسائل 거 کا دول میں پوریسرو رواناciones�� gdzie لگتاہוע چاچے ہو گیا یک مماننا ہے کہ دلوانا لگتاہی سیکھڑا کرنا ہوسĩ روAM ست کچھ ہوں گیا ٹھیکٹری ، فختیاشتہ دور لگت ایس طب کے پیس ہوں گیا Jesús بے دول کے حسب مستدین Booker possa پیشکل کرناہا ، پر کچھ روالے ہیں روالے guilty taken ASP seen جنگ一個 کو دول کا پوری یہاں دل کے لئے گهاد ہے ہم آپ کو دل رکھنے کے لئے جب سے یہاں کرنا اور باست شتا ہے نہیں ہے کہ دوسر میں آپ کو پڑ tattoo تو احسان کو احسان کی کتری ایک احداث کتری مجھو چاہتا ہے ایک مجھو چاہتا ہے تو اپنا احسان کو احسان کو احسان دول میں کتری مجھو چاہتا ہے کتری مجھو چاہتا ہے موسیقی 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 ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ اسکول کے بچوں کے اب چھپٹے ہو چکے ہیں امتنات ہو چکے ہیں کتابیں ان کی جو جو انہوں نے سال پڑی تھی بہت سے لوگ ان کو جو ہے ردی میں بھیج دیتے ہیں بہت سے لوگ اسکول میں جنرہ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے اپنے گریب رستیداروں میں بات دیتے ہیں تو ہم نے ہمیں کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگ کے پاس کتابیں رکھی ہوئے ان کے بچوں کی یا کسی اور رستیدار کے بچوں کی تو وہ نمبر ایک پہلے اپنے سکول میں جمع کر دے تاکہ وہ سکول کے گریب بچوں کو کام میں آ جائے گی دوسرے اپنے رستیداروں کو بچوں معلوم کریں کہ اس کی پچھلی کلاس میں کون بچہ ہے تو اس سے کام آ جائے اگر یہ سب نہیں ہوتا ہے تو ریڈ اینڈ فانڈیشن ایک اپیل کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کی کتابیں آپ ردی میں نہ بیچے آپ ہمارے فانڈیشن کو دے ہم یہ کتابیں گریب بچوں پہنچائیں گے بہت سارے دوستوں نے بہت سارے ہمارے آئیباب نے سی بی ایس سی کی سٹیٹ بورڈ کی کتابیں ہمیں جا کر دی ہے ہمارا ریاضی سینٹر ہے کائسر کالنی میں مرزا ورڈ بکھاوس جو ریڈ اینڈ فانڈیشن کا دفتر بھی ہے درگر نظام ادینہ اولیہ کے سامنے ہیں تو دوستو ہم اپیل کرتے ہیں آپ کے مادیم سے آپ کے ذریعے سے کہ آپ کے پاس جو بھی کتابیں اسے ردیم مت بیچئے تو آپ اسی سکول میں لیا کے جمع کر دیجئے اپنے گریب رشتہ کو دیجئے اگر یہ سب نہیں ہیں تو بتیس لیبریاں ہماری بچوں کی چڑھڑی شہر میں آپ جس علاقے ہمیں کانٹیک کیجئے ہم سے بات کیجئے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ان لیبریاں میں یہ کتابیں لیا کے جمع کر دیں ہم سال شروع ہوگا تو وہ کتابیں ضرورت مند گرز مند بچوں کو تقسیم کر دیں گے یہ سب فری میں رہ گا اس کا کوئی چارج ہم کسی سے بھی نہیں لیں گے اور نہ کسی کو دیں گے بھی دوستو اس کو عام کریں آپ کے ذریعے یہ ہماری کوشش ہے میں مرزا عبدالقیم ندوی سوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ کے عملے کی دربیت کے لیے ریاستی وکٹی کمیشنر کی جانب سے ایک ورک شاپ رکھا گیا سماجی انصاف کے شعبے میں کام کرتے وقت متعلق افسران و ملازمین کی زمداریاں بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں آپ جب سرکاری خدمات انجام دے رہے ہوں تو اس وقت آپ کو ذاتی طور پر بھی اتمنان قلب کا ہونا ضروری ہے شہر کے علاقائی سماج کلیان دفتر کی جانب سے اپنی نوعیت کا یہ پہلا جانکاری و بیداری ورک شاپ منعقد کیا گیا اس ورک شاپ سے حاصل صدرہ نمائی و بیداری کے سبب مذکر افسران و ملازمین کو یقینی طور پر اپنے میدان کار میں دوران خدمات فائدہ ہوگا اس طرح کے خیالات کا اظہار وقت شاپ کا افتتاح کرتے ہوئے اے سی پی بالا جی سونٹکے نے کیا ہے اسی طرح محصول پربودنی کی ڈپٹی کلیکٹر انجلید ہنورکر نے بھی سماج کلیان کے ملازمین افسران کی رہنمائی کی سماجی و معاشرتی اصول و جوابط کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے فرائز کی ادائیگی سے متعلق مفید و موثر ادایات دیں اس وقت شاپ کی صدارت چناوی شعبے کے ڈپٹی کلیکٹر بھارت کا ضمن کی جبکہ وقت شاپ میں کثیر تعداد افسران و ملازمین موجود تھے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کی جہنٹی کی مناسبت سے ٹیوی سینٹر کی علاقے میں کرانتی سنگٹنا کی چانی سے دھیم گیتوں کا پروگرام منافق کیا گیا بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے 132 وے یوم پیدائش کے موقع پر کرانتی سنگٹنا نے سماج کے خصوصی خدمتگار وہ شہریان کو ڈاکٹر امبیٹ کر کی تحریر کردہ کتاب موکھ نائک و بحشکت بھارت نامی کتاب دے کر ان کا اعزاز کیا اسی درہ جہنٹی کے شو بھارت کی شاندار ریلی میں بھی اس کتاب کی تقسیم کرتے ہوئے استقبال کیا گیا نیز سالانہ روایت کے مطابق بھیم گیتوں کا پروگرام مناخد ہوا اس موقع پر سنگٹنا پرموک راہل ساروے سنگٹنا کے نیتا اے آر واسنکر مراتوالا صدر اچھو سمیتی صدر آنند بوڑے نائب صدر منیشہ بوٹے پردیپ ترکمارے سچندہ بھالے تشار آدکے وہ سنگٹنا کے دیگر احزیداران و کارکنان موجود تھے شیور پولیس نے ساروے ساروے ریکٹ کا پردفاش کرتے ہوئے تیرہ موٹر سائکلیں زب کی اور ایک ٹوویلر شور کو گرفتار کر لیا جب کہ اس کے دو ساتھی فرار بتائے جا رہے ہیں شیور پولیس تھنہ حدود اور دیگر مقامات سے چوری کی گئی دوپہیا گاڑیاں برامت کرنے میں شیور پولیس کامیاب رہی ہے اور تیرہ گاڑیاں حاصل ہو چکی ہیں جب کہ مزید گاڑیاں برامت ہو کر یہ آدھا دو شمار بیس سے زائد تک جانے کی قیاس آرائی پولیس نے کی ہے بتایا جاتا ہے کہ شیور پولیس کی حدود میں پچھلے ایک عرصے سے چوریوں کی وارضات میں اضافے میں زمین اور سارقوں کا پولیس کی گرفت سے دور رہنا پولیس کی کارکردگی کو مشکوک بنا رہا تھا اور کئی واقعات کی جانچ مزید گلرستے میں بند تھی کہ اسی بیچ گزشتہ سنیچر کی رات مخبر کی اطلاع پر پولیس تھانہ حدود کے مضافات منور کے عجی چوہان کو گرفتار کیا گیا جبکہ اس کے دیگر دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے عجی کی تحویل سے چھے ٹوویلر گبرامد ہوئی اور پھر جب اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر اس کی اچھی طرح سے خاطر کی گئی تو اس نے مزید سات گاڑیوں کی نشاندہی کر دی اور پولیس نے مذکورہ گاڑیاں بھی تحویل میں لے لی علاوہ آزی جہاں جہاں چوری کی گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں ان تک پہنچنے کے لیے پولیس کے دو سکوارڈ بنائے گئے ہیں ٹووویلر چوری کے اس ریکٹ میں مزید کن کن ملزمین کی شمولیت ہے اس کا سراغ شیور پولیس لگا رہی ہے جبکہ یہ کارروائی اے پی آئی سندی پاٹل پی ایس آئے انکوش ناکتلک وشال پیٹھن کر اور ڈرائیور ادھاٹے نے انجام دی ہے فارولوں میں ناجائز تعلقات کے سبب پتھر سے گچل کر ایک شخص کا قتل کر دیا ریا اس معاملے میں پولیس نے ایک خاتون سمیت تین مجتبہ ملزمین کو گریفتار کر لیا ہے قتل کی اس واردات پر سے گچتہ برو سنیچر کی رات پر دا اٹھا مقتول تعلق پیٹھن کے مہارولا کا ساکن چالیس سالہ کنکور تابر چوہان بتلایا گیا ہے بڑکن پولیستانہ میں معاملہ دشکیا گیا ہے ایک خاتون اور دیگردو افراد یعنی سرسبائی بابر وکاس بابر اور وشرام کوتک راہ گاڑے ساکنان فارولا کو پولیس نے حراست میں لیا ہے پولیس سے حاصل تفصیلات کے مطابق فارولا میں سنیچر کی رات کنکور چوہان کو گھر پر کام کرنے کے دوران گر جانی کی وجہ وطلاتے ہوئے بڑکن کے سرکاری دواخانے میں داخل کروایا گیا تھا اور بعد ازہ داخل کروانے والے دونوں ساتھی وہاں سے فرار ہو گئے تھے یہ اطلاع پولیستانہ کے انسپیکٹر گنیش سرائسے کو ملی اور انہوں نے اس واردات سے فوری اپنے افسرحال اس ڈی پی اور ڈاکٹر ویشال نے ہلکو دی اور پھر پولیس افسران نے اپنی نفری کے ساتھ بڑکن کے ہی اسپتال جا کر معینہ کیا پتا چلا کہ کنکور چوہان کو صرف سر پر زخم لگا تھا اور دیگر کہیں بھی کوئی چوٹ لگنے کے نشان نہیں تھے اس لئے پولیس کو قتل کا شبہ ہوا اور پولیس نے جانچ کی تو پتا چلا کہ اس کے سر پر پتھر سے وار کر کے اسے قتل کیا گیا ہے پولیس نے شبہ کی بنیاد پر وشرام گاڑے کو تحویل میں لیا تھا اور تفتیش کی تو وشرام نے اقبال جرم کر لیا کہ جس خاتون سے اس کا ٹاکہ بھیڑا ہوا تھا مقتول نے بھی اسی سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے تھے جس کے سبب مشتہل ہو کر اس نے چوہان کو قتل کر دیا تیچہ پھاروڑا گاواتی لے کا مائلے شی آنے تک سمبندہ ہوتے آنی کال تو مرتک کٹکور تیہ ٹھکانے گیلا ہوتا تر پراتمک مائی تیہ آشی آلے آہی کھی تیہ بائینے آنی تیچہ گرچانی مینون تیہ کٹکور ٹابر چاوان لہ لہکڑانے ماران کرون کبائی تر کئی ماران کرون تیچہ خون کے لیلہ آہی تیہ درشتینے تپس کرتاستان مرتک کٹکورچی بہین سونا لی این سکڑی آروپین ویرود کلام تین شدون بھاداوی سا کلام ایٹروسٹی ایک نو سر پھریا دیلی سدار پھریا دیورون آمین تین آروپی آتتا پرانت نشپن نکلیلی آہی تیچہ پای کھی مکی آروپی جو آہی تو وشرام گاڑی آہی تیہ نانتر سرلا بائی بابر آنی اکویدی سنگر شکرسط بھالک آئی آتا پرانچہ تپس ہمدھے آمین دو ناروپی نتابت گھتلیل آہی آنین تینچگڑیوں کے پرکرے تپس سلو آہی اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ کب تک کے لیے میں خاضی مہیو دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ